ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سٹرابری کیک جو بہت ہی ایزی بن جاتا ہے گھر پر اور اس کا ٹیس بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے بیکری سے بائی کیا اور اس کو ضرور اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صافت بنا ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے ٹرائی کریں گے تو آپ کو بھی یہی ریزلٹ آئے گا اس کے لئے جو میں نے یوز کیا ہے اس میں میں نے کچھ زیادہ انگریڈنٹس بلکل بھی یوز نہیں کیا میں نے چھوٹا سا کیک بنایا ہے سیکس انچز کا تو آپ اس کو اس طرح ٹرائی کریں میں نے ہاف کپ لیا ہے پلین فلاور اور میں نے ہاف کپ سے تھوڑی سی کم ہے شگر یہ آپ کو کپس کے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگی کیونکہ میں نے بڑے کپ میں ڈال لیا تھا جو پلین فلاور تھا ساتھ میں نے لیا ہاف ٹیسپون بیکنگ پاوڈر وینیل ایسنس یوز کر رہی ہوں سٹروربری کا فلیور اس میں جائے گا ساتھ اس میں جائے گا آلیو آئل آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں ساتھ 2 ایکس کانٹر ٹی میں ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ دوں گی ساتھ ہمیں چاہیے ہوگے سب سے پہلے ایک آپ نے بگ باول لینا ہے اس میں آپ ڈرائی ہونا چاہیے اور پھر ہم نے اس میں ڈال لینا ہے 2 ایکس اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے بیٹ کرنے کے ساتھ ہی پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شوگر اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح بلکہ 5-10 منٹس بیٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کی جو ایگ یوک اور ایگ وائٹ کو سیپرٹ نہیں کیا جب میں اس کو سیپرٹ نہیں کرتی تو آپ کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہوتا ہے سیپرٹ کریں تب بھی آپ کو بیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ سیپرٹ نہیں کریں تب بھی آپ کو کیک کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہوتا ہے اسپیشلی اسٹیج پر تو بہت زیادہ کیونکہ آپ کی یہ تھک لائک آپ کی ڈبل کونٹیٹی میں آنا چاہیے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ 1 فورت کا 1 فورت کا مریرمنٹ کا یہ کپ ہے اور اس سے میں نے ہاف لیا ہے ہم اس میں وہ آئٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں فلیور آئٹ کریں میں اس میں آئٹ کریں ہوں سٹروربری کا فلیور میں اس میں 1 ٹی سپون میں اس میں سٹروربری کا فلیور آئٹ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی few drops of vanilla essence بھی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں vanilla essence آپ ایک کی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا vanilla essence بھی ڈال دیا کیونکہ اسے فلیور جو ہے تھوڑا انہینس ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے بیٹ کر لینا ہے اور اس کو صحیح مطلب کی جتنا اس کے ایک کی تھی نا اسے ڈبل ایٹلیسٹ ہونا چاہیے کم از کمنا اب یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہمارا کام ہے ڈرائی انگریڈنس کا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک سفٹر لے لیا اور اس میں میں نے جو ہاف کا پرین فلور ہے یہ ایٹ کرنا ہے اور اس میں پھر میں ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کا اور اس کو چھان کر میں کیک کے بیٹر میں ڈال کے سپیچولا کی مدد سے مکس کر لوں گی آپ نے اس کو چھاننا ضرور ہے میرے پاس یہ سفٹر ہے مجھے بہت پسند ہے تھوڑا یہ پرانا بھی ہو گیا لیکن میں اس کو بلکل بھی نہیں بھینگتی کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اب سپل میں نے چھان کر اس کو ایٹ کر دینا ہے بیٹر میں اور اس کو سپیچولا کی مدد سے مکس کر لینا ہے اور مکسنگ بلکل بھی نہیں کرنی جسٹ مکس کرنا ہے کہ لمس نہ رہیں بس اور وہ بھی سپیچولا کی مدد سے کریں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ میں پریفر کرتی ہوں سپیچولی ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی بس نہیں نہیں بیکنگ سٹارٹ کیا وہ تو اس کو سپیچولا کی مدد سے ہی کریں ادرائیز اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کیک جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ اس کو بیٹر سے کریں لیکن جو لوگ یوسٹو ہوتے ہیں وہ ہینڈل کر لیتے ہیں کیونکہ میں اکثر بیٹر سے بھی مکس کر لیتی ہوں لیکن میں پریفر کروں گی جو سٹارٹ میں ہیں جو بھی سیکھ رہے ہیں نئی نئی سٹارٹ کیا جنہوں نے وہ اس کو سپیچولا کی مدد سے ہی اس ٹائم پر مکس کریں چلی ایک میں نے چھوٹا سا ٹین لے لیا ہے بیکنگ ٹین اور یہ تقریباً 6 انچز کا ہے اور میں نے اس میں بٹر پیپر لگا کر کیک جو بیٹریل ہے یہ اس میں آئٹ کر کے اس کو میں نے وان سکسٹی پر وانو پری ہیٹی ڈوون میں رکھ دینا ہے یہ میرا 35 منٹس میں ریڈی ہو گیا تھا ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی ہے کہ جیسے میری کچھ کیکز ہوتے ہیں وہ میں بڑے بناتی ہوں بیک کیکز ہوتے ہیں کیونکہ میں کچھ سیل بھی کرتی ہوں آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے تو جو میں کیک کی کونٹیٹی بتا رہی ہوتی وہ بڑے کیک کی جب میں بناتی ہوں تو آپ اگر فرض کہ آپ کے پاس ٹین ایسے چھوٹی ہیں بڑا نہیں ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ دو ٹین لے لیں اور اس کو ایکوال ایکوال دو ٹین میں ڈال کے بیک کر لیں اس طرح سے بھی آپ یہ نہ کریں کہ آپ کے پاس چھوٹا ٹین ہے تو آپ سارا جو بیٹر ہے وہ ایک ہی ٹین میں ڈال دیں اور وہ بلکل فل ہو رہا ہو تو وہ سارا جب بیک ہوگا تو سارا جو باہر آ جائے گا تو پرابلم ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے تو ریسنٹلی میری فرنڈ کے ساتھ ایک اس طرح ہوا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں بتا دوں ایک بار کہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس چیز کا چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن اکثر ہم لوگ بھول جائے ہم جانتے سب ہیں ہمیں سب پتا ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا چھوٹ چھوٹی باتوں کا لیکن جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی فالو کر رہے ہوتے ہیں ریسیپی کو تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں تو یہ آپ نے خود بھی دھیان رکھنا ہے کیک میرا بالکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو 3 سلائسز میں کاٹ لیا ہے سینٹر سے اور اوپر سے اگر آپ چاہیں تو اس کی سائیڈ ہوتی ہلکی سی کرسٹ ہوتی ہلکی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس پہ سیرپ یا کچھ ڈالیں گے تو بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں لیکن میں ریموو نہیں کرتی لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ریموو تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور اب میں ریڈی کر لوں گی اس کا سیرپ سیرپ کے لیے میں نے کیا کیا سیمپل تھوڑا سا میں نے ووٹر لیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی آئسنگ شوکر ڈالی ہے وان ٹی سپون اور اس میں ساتھ میں ایڈ کر دوں گی سٹروری کا جو فلیور ہے وہ ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے سٹروری کے فلیور میں کیک بنانے اس کو چی طرح مکس کروں گی اور سیرپ کو میں سپون کی مدد سے یا برش کی برش بھی یوز کر سکتے ہیں میں سپون یوز کر رہی ہوں سپون کی مدد سے کیکس پہ ڈال دوں گی اسپیشلی جو اس کے سائیڈ سے کیونکہ جو اس کے سائیڈ ہوتی یہ ہلکی سی کرسٹ ہوتی ہے تو اس پہ اگر آپ ڈال دیں گے تو بلکل وہ سوفٹ ہو جائے گی اور اس کو تھوڑی دیک کے لیے ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے جس طرح میں ڈال دیں سائیڈوں کو ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہی بھی کریم بھی کہتے ہیں اور ویپنگ کریم بھی کہتے ہیں اور بھی کافی سارے نام ہیں تو بس آپ نے فریش کریم دینا ہے اور اس کو ایک بیگ بول دینا ہے ڈرائی ہونا چاہیے بیٹر بھی آپ کا بلکل ڈرائی ہونا چاہیے پھر آپ نے بیگ بول فریش کریم ایڈ کی اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کیا پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون کپ سے تھوڑا سا کم آئسنگ شوگر تھوڑی سی کم میں نے لیے آپ چاہیں تو فول ون کپ بھی لے سکتے ہیں یہ depending on your taste اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اسنس فلیور اس میں میں یوز کروں گی سٹروربری کا فلیور جو میں 1 ٹی سپون ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں اس میں few drops ایڈ کروں گی وینیلا فلیور کے وینیلا فلیور کے اور اس کو اچھی طرح سے پیٹ کروں گی تب تک پیٹ کروں گی جب تک ہماری کریم کریم شکل میں نہ جائے اور ساتھ میں اس میں یوز کر رہی ہوں سٹروربی کمپو سے پہلے میں نے کیک پہ کریم لگائی پھر میں اس پہ کمپو سٹروربی کمپو پھلای کیا تھوڑا سا اور پھر میں اس پہ دوسرا سلائس رکھ دیا کیک پھر دوسرے سلائس پہلے پہلے پھر سٹروربی کمپو پھلای کیا ہے اور پھر 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 ہماری کریم شوگر اس کو میں نے پکا لیا جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو یہ اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیتی ہے ہم جب اس کا پانی ہوتا ہے وہ کافی لیکوڈ سی بن جاتی اکثر تو پھر اس کو ٹھک کرنے کے لیے میں اس میں 1 ٹی سپون کورن فلور کو تھوڑی پانی مکس کر لیں اور تھنڈا ہو جب ہو جائے تو اس کو فریج میں 1 week کر سکتے آپ اس کو کے کے ساتھ چیز کے کریم کے بٹر کے کپ کے اور بہت چیز سکون پی پین کیک فروٹ بہت زیادہ چیز کے ساتھ اس کو بنا کر کھ جیس آج کل کا آئیس کر شیکیو پر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بہت س کسمیں جو آپ اس کو use کر سکتے ہیں میں نے س پھر اس کے بعد کیا 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 میرا تھا سائیڈوں پر فلاور بنائی جس آپ کو نظر آرہ رہا ہے میں چھوٹے سے فلاور بنائے ہوئے میں چاہی دیں سارے دوں گی فلاور اور سینٹر میں کمپو ریڈ پنگ ریڈ کمپو یہ ایڈ کر دوں گی لیکن میرے بیٹے نے کہا ماما مجھے فل پر ایڈ کر دو آپ میں بس اپنے بیٹے کہنے پر سب پورے پر ہی اپلائے کر دیا لیکن اس کا فلاور بہت مزی کاتا بہت ہی تو اس کو پسند ہے تو اس نے کہا کہ ماما فل پر آپ نے ڈال لیا میرا یہ میریا تھا کہ میں سینٹر میں ہی سیٹھ پر فلاور بناؤں گی لیکن چلے اینیوئی میں نے سب پہ ڈال لیا ساس فلاور بنا لیا سیٹھ پہ سٹرور بیٹے خریم میں میں نے کلر ایڈ کر کے ہلکا سا دیکوریٹ کرنے کے لئے چھٹ چھٹے سے وہ فلاور ٹائپ بنا لیا بہت ایزی بنا بہت ڈالیشیس بنائے اپ آپ کو پسند آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور if you like می ویڈیو give می ای بگ تھمز اپ سبسکر می چینل ویڈیو می ویڈیو بیدیو 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 اللہ حافظ بیدیو بیدیو